اسلام ناظرین زفر اقبال اسپائی ویورٹ سیڈ کے پلیٹ فارم سے آزر خدمت ہوں ناظرین آج آپ کے لیے میں اسلامباد کے اندر ایک بڑا زبادہ پروجیکٹ لے کے ہوں یہ ہائی ریز پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ برکو سے جب ہم مری گرف جاتے ہیں تو اس راستے میں 360 ریزیڈنسز کے نام سے ہے اور آپ میرے پیچھے یہ ٹاور بلڈنگ اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ اگر میں اس پروجیکٹ کی بات کروں تو یہاں پہ اس کے چار ٹاورز بننے ایک تاور یہ آلموسٹ کمپلیشن کے قریب قریب ہے اس پروجیکٹ کے ڈیورپرز ہجویری گروپ سے جن کے اسلامباد کے اندر کافی سار پروجیکٹ آلیڈی وہ ڈیلیور کر چکے موجود ہیں اسی طرح سے اس پروجیکٹ کے اگر میں لوکیشن کی بات کروں تو یہ برکو سے جب ہم ٹورز جاتے ہیں مری گرفت اور جہاں سترہ ویر کا جو ٹور پلازہ بنتا ہے اس سے تھوڑا سا پہلے کر کے رائٹ سائن کے اوپر یہ آتا ہے اس کے بالکل ساتھ اکبر نیازی ٹیچنگ ہسپیٹل ہے وہ اس کے بالکل قریب ہے اچھا اس کی ایک چیزے آپ کو بتاؤں گے یہاں گراؤن فلور سے لے کر بارویں فلور تک ون بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ اور فور بیڈ کے اپارٹمنٹس ہیں تیرون فلور سے لے کر بیسویں فلور تک ون بیڈ ٹو بیڈ اور فور بیڈ کے لافٹ اپارٹمنٹس ہیں تو یہ دیفرنس ہے یعنی آپ اگر تیرون فلور سے اوپر جائیں گے تو وہاں پہ سارے اپارٹمنٹ لافٹ کے ساتھ ہیں اس کا پیرمنٹ پلائن ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کو ساتھ اٹیش کر دوں گا یہ جو تھری سکسی ریسیدنسیز ہیں اس کا ٹوٹل ایلیا پینتیس کنال ہے جس کے اندر یہ چار ٹاورز بننے ہیں نو کنال کے اوپر یہ صرف ٹاورز ہیں اور ان کے ٹاورز کے ایک بڑی مزید بات یہ کہ اس کے چاروں ٹاورز کی بیسمنٹ آپس میں کنیکٹڈ ہے ایک تو اس کے سائیڈ سے بھی روڈ جا رہا ہے اور وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور آپ چاروں ٹاورز کے اندر جو بیسمنٹ سے بھی آپ گاڑی کے اوپر اندر اندر سے بھی جانا چاہیے تو وہ بھی جا سکتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ٹاورز کے ساتھ دو بلڈنگز اور بن لی ہیں جہاں پہ تمام کمرشل ایکٹویٹیز اگر آپ کو شاپنگ کس ہوتا ہے کوئی خیداری کے لیے شاپنگ کے لیے بینکس باقی اور ساکھی وہ ساری کی ساری فیسلٹیز انہوں نے اس کے اندر ہی پروائیڈ کر رہے ہیں تو وہ جو ساتھ دو بلڈنگز ہو گئے وہاں پہ یہ سارے کے ساری فیسلٹیز آپ کے لیے موجود ہو گئے آپ کو کہیں دور جانے کی زور نہیں پڑے گی اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ کہ سی ڈی اے اپروڈ پروجیکٹ ہے یہ سی ڈی اے اے ایڈو سی سپروڈ پروجیکٹ ہے تو یہاں پہ اپنی کمیلٹی کو دینے کے لیے انہوں نے ساری فیسلٹیز پروائیڈ کر رہے ہیں یہ تاور ٹو ہے جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آج اس کا وزٹ کرنے جا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بلکل ٹاپ پہ جو فلور ہے وہاں تک جا کر دکھاؤں کہ اس وقت اس کے اندر کیا کنسکشن ہو رہی ہے کتنا کام ہو چکا ہے یہ سارا آپ کو میں دکھاؤں گا ٹاپ سے ویو کیسا نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور میں کوشش کروں گا جو اس کے 360 ویو بنتا ہے وہ سارے وزٹ میں آپ کو کلاس ہوں آج یہ اس کا ٹاور ٹو اس کے سولہ فلورز کے لینٹر پڑھ چکا ہے سترہ فلورز کے اوپر اس کی ٹرنگ ہو رہی ہے اور ٹونٹی فلورز ٹوٹل یہ ہیں اس وقت ناظرین میں اس کے پندرویں فلورز کے اوپر ہوں ابھی اس فلورز سے میں جو ڈیفرنٹ ویوز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اپارٹمنٹس پر ابھی ہوں گے وہ لافٹ کے ساتھ ہیں ایک آپ کا یہ نیچے کا بنے گا یہ فلورز سارا جو ہے اور اس کے اوپر پھر یہ لافٹ کے سٹائل کے اندر بنے گی ہے کیونکہ کنسکشن سائٹ پہ ہوں آپ کا آوازیں بھی آ رہی ہیں ساری ہے یہ کنسکشن کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ سارا یہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ آپ کو کام کرتے ہو موجود ہو رہا نظر آئیں گی یہ سارے اسی طرح سے یہ جو ویو ہے جس سائٹ پہ میں یہاں پہ موجود ہوں یہ مری کا ویو آگیا ہے یہ سامنے بیریہ گولف کا ایریا آگیا ہے یہ میرے سامنے جو ایریا ہے یہ بیریہ کا ایریا ہے اسی طرح سے یہ آپ کا جو ٹول پلازا ہے اس آباد کا جو مری گرفت جائیں تو جو مین جیزی روڈ کی طرف ایریا آتا ہے اس کے قریب کا ایریا ہے یہ سارا ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے یہ بلکل قریب یہاں پہ یہ اکبر نیازی ہسپیٹل جو ہے یہ اس کے بلکل ساتھ کر گیا ہے یہ پروجیکت اور یہ مین روڈ جا رہا ہے مری کی طرف وہ ہے اس کو میں ادھر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ سامنے سارے مارگلہ کے پہاڑیاں ہیں اس کا ویو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ اس کا تاور ٹو بن گا ہے جو ٹھکٹ آلماس اس کا ستہ فلوس پڑ چکے ہیں یہ یہاں سے آپ پہے اس کا جو بیک کا ویو دیکھ سکتے ہیں سارا یہ ناظرین اس حق میں سولویں فلور پہ ہوں اس کے اور اب بھی اوپر جا رہا ہوں دیکھتے ہیں کہاں تک کنسٹکشن ہوئی ہے یہ سترمیں فلور کے اوپر ہوں اور سترمیں فلور کا آئی تنک یہ لینٹر ویرا پڑ رہا ہے اوپر یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو سترمیں فلور کا لینٹر ویرا پڑ رہا ہے یہ شیٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہاں پہ یہ لیفٹس کے ایریاز ہیں اس سیٹ پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تو ناظرین سولہ فلور کے لینٹر پڑ چکے ہیں سترمیں کا پڑ رہا ہے میں یہی سے واپس سے آ رہا ہوں نیشے اور نیشی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ سارے یہ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاف کی ہائٹ دیکھئے اچھی خاصی ہائٹ بنتی ہے یہ اس کی ناظرین اسے میں تیرون فلور پہ ہوں اور تیرون فلور کے اوپر یہ جو ڈیفرنٹ بلوک ورک ہو چکا وہ آپ کو دکھانا لگا ہوں یہاں پہ یہ اپارٹمنٹس کے اندر میں جا رہا ہوں ایک اپارٹمنٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ اس میں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اپارٹمنٹ کے اندر اس میں جس یہاں سے آپ کو زیادہ کلیر ہو گئی ہے یہ اس کے میں لاؤنش میں ہوں اور اب چکہ بھی پاپر پارٹیشن نہیں ہوئی تو اب بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ وان بیڈ ہے یہ ٹو بیڈ ہے لیکن یہاں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر سی سیڑھییں اوپر جا رہی ہیں اور یہ لافٹ بنا ہوا ہے لافٹ کے اوپر بھی یہ روم آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے اور اس کی ہائٹ بھی اچھی خاصی ہائٹ ہے یہ میں ایک کے اوپر بھی آپ کو جاگھا دیتا ہوں یہ اس کے میں اوپر لافٹ پہ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اس کے ساتھ یہ روم آگیا ہے اور اس چیزہ سے اس کے آگے یہ بیلکنی یہاں پہ ہوگی اس کی جگہ پہ اور پھر اس کے ساتھ اس سیڑ پہ واشروم بھی آگیا ہے تو آپ یہاں پہ اس پہ کسی ایک اپارٹمنٹ کی اگر ہم دیکھیں اس کی کنسٹکشن کے بیار کو دیکھئے اچھا بیڈ کر رہی ہے یہ اس کے ساتھ ایک جو بات روم بن رہا ہے یہاں پہ اس جگہ پہ ممکن ہے آپ کا کیمنٹ آجائے اس جگہ پہ اسی طرح سے ایک یہ چھوڑا سا روم ہے اب یہاں پہ ڈیفرنٹ پاسیبیلیز بنتی ہیں کیا کیا بن سکتا ہے یہ کس کا لاؤنج اوپر آپ کہہ سکتے ہیں چھوڑا سا یہ ہے اس کے اوپر لافٹ اور پھر اس نے ابھی کنسٹکشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ آپ سار کنسٹکشن والے ماملات دیکھیں گے اس چیمنٹ چیمنٹ پڑا ہوا ہے باقی چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ تو ناظر یہ اگر میں اس اپارٹمنٹ کو دیکھوں تو یہ آئی ٹھنک فور ویڈ کا ممکن ہے یہ پینٹ آوس ہو ابھی چونکہ اگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہو رہا لیکن ایک اس کا بیٹ روم یہ ہے ایک بیٹ روم یہ اوپر روم کے ساتھ بھی ہے اسی طرح سے ایک روم اس سیٹ پہ بھی ہے اور ایک روم اس کا یہ بھی مان رہا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کو اپارٹمنٹ دکھاتا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا یہ اس کا لینٹر دیکھ لیجئے یہاں سے ویو دیکھئے یہ اس کی سیڈیوں کا فریم جو بنا ہوا یہاں ابھی جو اس کا سیڈیوں کے لیے شیٹنگ کے لیے اس کے لیے یوز کر رہے فریم وہ آپ دیکھئے اس کا ساتھ بند ہے اس سیڈ پہ جو بند ہیں اپارٹمنٹس وہ آپ دیکھئے چونکہ یہاں پہ ڈیفرنٹ سائزز ہیں ون بیڈ لافت کے ساتھ بھی ہے ٹو بیڈ لافت کے ساتھ بھی ہے اور فور بیڈ لافت کے ساتھ بھی ہے اسی طرح سے ون بیڈ روم ٹو بیڈ روم، ٹری اور ٹو بیڈ روم کے اپارٹمنٹس بھی یہاں پہ ہیں تو ڈیفرنٹ آپشنز آپ کے لیے یہاں پہ ہیں یہاں سے ویو آپ دیکھئے پڑا کلاس کا ویو ہے اس وقت سامنے کا یہ آلڈی جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ برکاؤ کا ویو جو آ جاتا ہے یہ سارا یہ سامنے یہاں پہ آلماس اس طرح پہ آپ کو آ جاتا ہے برکاؤ کا جو بائی پاس آکے یہاں پہ انٹرسٹ بنتی ہے اس کی یہ ناظرین اس طرح میں بارویں فلور پہ ہوں یہاں پہ ہوں تو ناظرین اس کے اندر اگر میں دیکھوں تو گراؤنٹ سے دیکھ کر بارویں فلور تک آپ کے ون بیڈ ٹو بیڈ ٹو بیڈ تری بیڈ اور فور بیڈ کے اپارٹمنٹس ہیں اور جو تیرہویں فلور سے لے کر بیسویں فلور تک اس کے اندر لفٹ کے ساتھ ہیں یعنی اس میں ون بیڈ ٹو بیڈ اور فور بیڈ کے اپارٹمنٹس ہوں گے کیونکہ اس بارویں فلور پہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو یہ سارے سنگل اپارمنٹس نظر آ رہی ہیں مجھے جگہ اور اسے جو آپ کو تیرویں فلور کے اوپر میں نے جا کے دکھایا تیرویں اور پنویں فلور پہ وہاں پہ اپارمنٹس جو ہیں وہ لاف کے ساتھ ہیں یہاں سے اس کا آپ میار دیکھ سکتے ہیں میری ہمیشہ خوش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس پروجیکٹ کی جو ایکچول پوزیشن اب وہ دکھاؤں تو آپ یہاں پہ اس کے دیکھ سکتے ہیں یہ سولہ فلورز کا لینڈر پڑ چکا ہے سطرنے کا ابھی شٹرنگ میں آپ کو دکھا دی ہے چلتے ہیں نیشے واپس یہاں سے میں جا رہا ہوں نیشے یہ گیرون فلور اس وقت میں گیرون فلور پہ ہوں اور آئیے گیرون فلور کے اوپر آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ یہاں سے سارا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سارے آپ دیکھیں سنگل اس کے ساتھ ہیں ون بیڈ ٹو بیڈ ٹو بیڈ ٹری بیڈ یہ ساری یہاں پہ یہ ڈیفرنٹ آپشنز موجود ہیں لیکن سنگل فلور آپ کو نظار ہے جو تیرون فلور سے آنر جو اوپر فلورز ہیں سارے وہاں پہ لاف کے ساتھ سارے اپارمنٹس بنے ہوئے ہیں سارے اپارمنٹس بنے ہوئے ہیں ایک سیڑھیوں کے یہ بھی سائیڈ سے اوپر جا رہی ہیں سیڑھیاں ناظرین اس حق میں نائنٹھ فلور پہ ہوں اور نائنٹھ فلور پہ جو اپارمنٹس بنے ہوئے وہ دیکھ رہتے ہیں ہمارے سامنے ہی پالجس کے اندر پہ ہوں بلوک ورک ہو چکا ہے اس کے کف سارے فلورز کے اوپر بلوک ورک بھی ہو چکا ہے آپر اپارمنٹس کے ساتھ بلکنی ہے یہ ایک بلکنی کے اندر میں یہاں ہو اس کی آپ دیکھئے بلکنی یہ کافی بڑی ہے یہ اس فلور کے اوپر آپ یہ دیکھئے یہ سارے جو ہے ان کا جو بلوک ورک ہو ہو چکا ہے اس سائٹ کے جو اپارمنٹس ہیں یہ بھی ہم ستسری سے دیکھ لیتے ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یہ ایریا اوپر تک یہ جو ہے بیچ میں کھالی ہے یہ یہ اوٹی ایس جیسا ہے اوپن ٹو سکائی جو ہے یہ ایریا بیچ میں کافی ناظرین میں آٹھ میں فلور پہ ہوں اور آٹھ میں فلور پہ بھی آپ دیکھیں یہاں پہ بلوک ورک سارا ہو چکا کمٹیٹ یہ اوپن ٹو سکائی جو ایریا اس نیچے سے لے کر اوپر تک یہ بیچ میں جیسا آرہ ایریا آپ کو اوپن ہے یہ ہر اپارمنٹ کے ساتھ ہوا کا زبادست انتظام کیا گیا ہے تازی ہوا آپ کو ملتی رہے ساتھ روشنی کا انتظام کیا ہے اور ہوا جب کراسنگ ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ انوارمنٹ بہتر ہو جاتی ہے وہاں پہ کافی بڑے اوٹی ایس بنائے ہیں انہوں نے اور اس کے دو سیڈوں پہ درمیان میں یہ اوٹی ایس ہیں اس کی وجہ سے آپ کے اپارمنٹ کے اندر ایک تو آؤٹ سیڈ سے بھی آپ کی روشنی آ رہی ہے اور اندر والے سیڈ پہ بھی اوٹی ایس کی وجہ سے آپ کی ہوا کراس ہوتی ہے اور آپ کے اپارمنٹ کے انوارمنٹ ہے وہ تازہ فریش رہتی ہے اب یہ واپس آ رہو نیچے والے فلورز پہ یہ جو تھرڈ ٹاور ہے اس کی کنسٹکشن کے جو ایلیا جو ابھی ڈگنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے یہ اوپر سے بھی میں دکھا رہا ہوں ابھی چونکہ بارشیں بارشیں ہو رہی ہیں تو بارش میں باہر کا کام نہیں ہو سکتا لیکن یہ پہاڑ کی کھدائی ہو رہی ہے جہاں پہ اچھے ناظرین میں نے ابھی آپ کو اس کے سارے جو اوپر فلور بن رہے ہیں اس کا وزٹ کو آیا ڈیفرن فلورز آپ کو دکھایا میں نے آپ کو گیارویں بارویں فلور کے اوپر بھی لے کے گیا ہوں تیرہویں اور پنویں فلور پہ بھی آپ کو دکھایا میں نے وہاں جو لاف بن رہے ہیں وہ سارا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ٹری سکسی کا جو ٹیمنٹ پلان ہے وہ میں ساتھ اٹائچ کر رہا ہوں آپ کو اس وقت دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ آپ اس کے بارے میں کچھ بھی جانا چاہیں ہمارے یہ جو نیچے وٹس اپ نمبر دیئے ہوئے آپ اس کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں آپ سب دوستوں سے آخر میں ایک روکیس کرنا چاہوں گا کہ میری ویڈیو اگر آپ کو ویلیویبل لگی ہے تو آپ اس کو پلیز لائک اور سبسکرائب بھی لازمی کیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں